اسلام علیکم میرا نام قدس بٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو کہ کافی زیادہ نیوز انفرمیشن میں نے کلیکٹ کی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مکس نیوز ہیں اچھی نیوز بھی ہیں اور بری بھی ہیں اور سب سے پہلے میں ایسی نیوز جو میں سمجھتا ہوں مارکیٹ کو ڈمپ کر سکتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گری سکیل پچھلے کئی بلٹن میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے میں اپ ڈیٹ کرتا ہا رہا ہوں کل کی کرپٹو سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بڑی ٹاک کی جارہی ہے اپ ڈیٹ کیا ہے کہ گری سکیل آپ کو پتہ ہے امریکہ کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں انہوں نے اپلائی کیا تھا کہ ان کا جو بٹکوین ٹرسٹ ہے جی بی ٹی سی جس کو بولتے ہیں اس کو یہ بٹکوین کے سپارٹ ایٹی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے ریجیٹ کر دی ان کی اپروول اس کے بعد یہ کوٹ چلے گئے ابھی لیٹرسٹ اپ ڈیٹ یہ ہیں ان کے جو سی ایو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر عدالت سے ہمیں اپروول نہیں ملتی ہے یعنی اگر بٹکوین کے ہمارے ٹرسٹ کو سپارٹ ایٹی ایف میں کنورٹ نہیں کرتا تو گری سکیل کیا کرے گا ویل ایکسپلور ریٹرننگ ٹونٹی پرسن آف انویسٹر کیپٹل اور یہ ایک ٹینڈر آفر ہوگی ٹینڈر آفر کیا ہوتی ہے جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے جب کوئی کمپنی جس کے شیئر لوگوں نے خریدے ہوتے ہیں جب ان کے شیئر ہولڈرز میں ایک پینک ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرسٹ فیل کرتے ہیں تو جو کمپنی ہے وہ اس کو بائی بیک کرنے کا جو پلان کرتے ہیں اس کو ٹینڈر آفر بولتے ہیں تو یہ اماؤنٹ جو ہے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب بی ٹی سی مارکیٹ میں مطلب سارا نہیں ہو سکتا لیکن اتنا پوٹینچل ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار بی ٹی سی مارکیٹ میں سیل ہو سکتا ہے میں ڈیٹ ڈوننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس ڈیٹ کو ایکسپیکٹیڈ ہے اس طرح کا اگر کرائسیز آتا ہے تو ڈیٹ تو مجھے نہیں معلوم ہو یہ لیکن میں دیکھ رہا تھا ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ایک کمیونکیشن کی جینیفر انہوں نے ٹویٹ کی ہے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اس نیوز کے ساتھ اٹیچ کرنے کی انہوں نے کہا گوڑ مارننگ پرڈکٹنگ یہ کل کی ان کی ٹویٹ ہے کہ یہ ہفتہ ان کے لیے بہت فن ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کا تعلق جو ہے وہ گری سکیل کے ساتھ ہے ایڈون نو لیکن اس کا ایمپیکٹ جو ہے اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ جو ایک لاکھ بیس ہزار بیٹیس ہی ہے اچھا یہ جو ٹینڈر آفر ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ہر شیئر ہولڈر جو ہے وہ کمپنی کو اپنے شیئر سیل کرے گا ان میں سے کچھ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں اب یہ شیئر نہیں لینے چاہیے وہ کمپنی ان سے پھرید لے گی اور اس وقت جو ویسے بھی میرا خالی 48 49 پرسن تو ڈسکاؤنٹ پر ہیں ان کا تو آر لیڈی جو ہے ڈسکاؤنٹ پر ہیں آئی ڈون نو کچھ شیئر ہولڈرز ہیں وہ ان کے شیئرز کو ہولڈ کریں گے یا کہ وہ بائی بیک اس طرح کریں گے تو یہ مارکیٹ میں کہا یہ جاتا ہے ایکسپورٹ کی اپینین کے مطابق یہ مارکیٹ میں سیل پریشر ہو سکتا ہے بی ٹی سی کی پرائس کے لیے اچھا ایک اور کنسننگ نیوز جو کہ ایک پرانی نیوز ہے پندرہ دسمبر کی لیکن اس کے اوپر ابھی بھی جو میڈیا کے اوپر اچھی خاصی ٹاک کی جاری ہے چانت دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنہ نے دوبارہ ہر سردیاں کووڈ پینڈیمک جب پھیلتا ہے تو چائنہ جو ہے وہ لاکڈاؤن کر دیتا ہے اس بار بھی چائنہ نے ایسا کیا لیکن وہاں پہ پروٹیس شروع ہو گئے انہوں نے کہا جی آپ لاکڈاؤن کرتے ہیں ہماری ساری ایکانومی جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور ہم روزگار کیسے کمائیں کچھ ایکسپرٹ کا کہنا یہ ہے کہ چائنہ کی یہ ایک سٹیٹ پولیسی اب انہوں نے اڈاپ کی ہے کہ بھائی جس نے مرنا ہے وہ مرے جس نے سروائیو کرنا ہے وہ سروائیو بچائے اس کے کہ لاکڈاؤن کیونکہ اگر لاکڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ آپ کو پتا ہے دنیا میں چائنہ جو ہے وہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے مطلب سپلائی چین کو بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوگا اور مارکٹ آل لیڈی انفلیشن کے اندر ہے آپ کے سامنے ہے سپلائی شاک کی وجہ سے مہنگائی ساری دنیا میں غریب ممالک کیا امیر ممالک کیا سر ہر جگہ ہے تو اگر لاکڈاؤن کی طرف چلا جاتا تو یہ اور مسئلہ بننا تھا لیکن بہرحال ابھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے لاکڈاؤن میں نرمی کی ہے اس سے تقریباً اسی کروڑ جو چائنیز ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں ان میں کتنے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوں گے nobody knows لیکن یہ کچھ کو معنی یہ ہے کہ دس لاکھ سے بیس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ میں چند دل پہلے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ جو وائرالوجیسٹ ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ جب تک ہم کسی اپنے ہم ہیومن باڈی کو ایک خاص سیچویشن میں نہیں ڈالتے ہیں جس سیچویشن میں ہیومن باڈی کو ڈیل کرنا چاہیے تو ہماری جو باڈی ہے وہ adaptable نہیں ہوتی ہے یعنی اکثر آپ نے ہمارے جنوبی پنجاب کے ایریاز میں جو پاکستانی ہیں ان کو تو پتا ہوگا وہاں کے اکثر عام خبریں سنتے ہیں کہ ایک ہی طلاب میں ایک ہی جوہر کے اندر جانور بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں وہی سے انسان بھی پانی لے کے جاتے ہیں اور ان کے بچے اور وہ پیتے ہیں اور وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی باڈی جو ہے ان کی بچوں کی اور ان لوگوں کی جو وہ گھندا پانی پینے کا باوجود جیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی باڈی adaptable ہے ان کا جسم ان جراسیم کے ساتھ fight کرنا سیکھ لیتا ہے learn کرتا ہے تو جتنا ہم اپنے بچوں کو مٹی میں کھیلنا سکھاتے ہیں اتنا ہمارے بچے کی immunity قوت مدافع strong ہوتی ہے اتنا جراسیم کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ سیکھتا ہے تو چائنہ میں یہ صفائی ستھرائی یہ lockdown اس سے کیا ہوا ہے کہ ان کے جو شہری ہیں انہوں نے covid اور اس طرح کے وائرس کے ساتھ لڑنا نہیں سیکھا ہے ان کے اندر اتنی قوت مدافع نہیں ہے تو وہاں پہ اس وجہ سے زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے اب اس کا crypto market کے ساتھ کیا لنک ہے ایک تو panic sell off ہو سکتا ہے اور دوسرا ایک اس کا میں اور angle دیکھ رہا ہوں آپ کو یاد ہے جو crypto market ایک دم pump کی تھی تو اس کی وجہ covid کے بعد جو march 2020 میں ساری دنیا کی markets crash کی تھی covid کے breakout کے بعد لیکن اس کے بعد crypto market میں لوگوں نے پیسہ بہت ہے تو ایک آپ اس کو اس angle سے بھی آپ دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب تھوڑی گڑنے اس کی طرف آتے ہیں بائنانس نے وائجر capital جس کو ftx پہلے بیل اوڈ کر رہا تھا ftx خود crash ہو گیا ابھی بائنانس خبریں ہیں کہ بائنانس جو ہے تقریبا 1.2 billion کے against وائجر capital کے assets buy کرے گا ان میں سے mostly جو ہے وائجر capital کے جو investors ہوئیں گے بائنانس ان کو pay کرے گا اور اس طرح یہ بھی market کی ایک stability کے لیے ایک اچھی نیوز دی اچھا جی سیزی کا ابھی bankless ایک میڈیا پلیٹ فرم ہے crypto کا ادھر انٹرویو کی ہے سیزی کہہ رہا ہوں ویٹالیک بٹرن کا ویٹالیک بٹرن نے 2023 کے تین catalyst تین چیزیں ایسی بتائی ہیں جس سے crypto market جو ہے وہ تبارہ boom پکڑ سکتی ہے bullish ہو سکتی ہے number 1 اس نے کہا جی کہ اگلے سال mass wallet adoption بہت زیادہ ہوگی یہ میں آپ کے ساتھ ایک news share کرتا ہوں blockchain کے اوپر layer two solution start net ویزا آپ کو پتہ payment processor ہے دنیا کا سب سے بڑا master card اور یہ ویزا ویزا اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو crypto اور روایتی جو financial ہے اس کے درمیان bridge بنے گا یعنی جو ایتھینیوں کی layer two solution start net کے اوپر ویزا کی جو service ہے اس کو activate کرے گا تو 2023 میں ویٹالیک بٹرن کی نظر میں mass crypto wallet adoption یعنی جو personal wallets ہیں لوگ ان کی adoption کی طرف جائیں گے اور لوگ جو ہیں خود اپنے personal wallet سے crypto economy میں گینج ہوئے گے تو یہ ویٹالیک بٹرن کی نظر میں یہ catalyst ہے جو کہ crypto market کو ایک boom دے سکتا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ adoption بڑھے گی ٹھیک ہے اور دوسرا inflation resistance stable coin اس کو جو میں سمجھا ویٹالیک بٹرن یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی اب ہمارا جو stable coin جیسے تیثر ہے بھی USDC یہ تو پیج ہے نا US dollar کے ساتھ یا جتنے بھی اس وقت market میں آپ کو dollar back stable coin نظر آ رہے ہیں وہ inflation resistance نہیں ہے inflation resistance stable coin کون سا stable coin ہوتا ہے جو کہ ایسی cryptocurrency کے ساتھ پیج ہوتا ہے جو کہ inflate نہیں ہوتا مثال کے طور پہ آپ بی ٹی سی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ بی ٹی سی بھی deflationary ایسی طرح بی ٹی سی لے سکتے ہیں تو اس کے لیے جو میں سمجھا ہوں ویٹالک بٹرن یہ کہتا ہے کہ 2023 میں ایسا stable coin جو کہ algorithmic base ہوگا یعنی cryptocurrency کو ہی back وہ ہوگا stable coin اگر وہ آئے گا تو اس کو بہت زیادہ adoption ملے گی وہ جو بھی plateform provide کرے گا وہ plateform اور اس کا token جو ہے وہ بہت زیادہ پپل اور اگر 2023 میں ویٹالک بٹرن کی نظر میں یہ دوسرا بڑا مرکب ہے جس وجہ سے آپ market کو pump ہوتا powered websites logins 2023 میں جیسے آپ کسی ویب سیٹ پہ sign up کرنے جاتے ہیں تو sign up پہ click کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ email password وغیرہ اپنا سارا ڈالیں دوسرا آپ کو وہاں پہ اکثر لکھا نظر آتا ہے کہ آپ اپنے facebook کے جریعے google gmail کے ذریعے بھی account جو ہے ویٹالک بٹرن کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھی آئیس آئیس ٹرین چینج ہوگا اب جہاں پہ آپ کو facebook اور یہ centralize platform آپ کو sign up کی options دے کے وہاں پہ ایتھینیم جو ہے باقاعدہ registration sign up وغیرہ میں facilitate کرے گا اور یہ اسی وقت ہوگا جب پہلی جو اس کی اس کا catalyzt ہے mass wallet gas fees آتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ایتھینیم کی layer true solution کے اوپر جو اکٹیوٹیز ہیں ادھر سے ایتھینیم نے gas fees earn کی اور آپ نے all time high کو touch کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھینیم کی جو اپریشییٹ ہو سکتی ہے اچھا جی جاتے جاتے یہ آپ کو پتا ہے جو near protocol ہے یہ evium compatible نہیں آئی یعنی ethereum کے جو میڈا ماس ethereum تو اس کو آپ اپنے میٹا ماس میں save کر سکتے ہیں اور با قائدہ near کے جو ecosystem ہے وہاں پہ میٹا ماس کے ذریعے via end eth اس protocol کے ذریعے آپ میٹا ماس کے ذریعے near کے protocol پہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ پورا ایک ویڈیو آرٹیکل لکھا ہوا ہے یہ میں اس ویڈیو کی description میں دے دوں گا اگر آپ لوگوں نے مزید اس کو study کر نا تو آپ ویڈیو کی description میں جا کے اس کو کلک کر کے آپ دیکھ ادالت جو ہے clawbacks claim ftx کا مان لے تو بائناس کو یہ 3 عرب ڈالر دھنا پڑے گا انہوں نے کہا جی ایسا تو ممکن نہیں ہے میں نے کہ مجھے لیگل اس کی condition کا نہیں پتا لیکن آج کی update یہ ہے ftx نے بقاعدہ price lease جاری کیا ہے انہوں نے کہا جی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی voluntarily return کریں اور اس press lease کے بعد جتنے خاصوصا جو سیاستدان تھے جن کو ftx سے donations وغیرہ ملی تھی political campaign چلانے کے لیے انہوں نے وہ سارے fund charities کو دینا شروع کر دی ہیں تو اگر یہ legally courts میں جاتا ہے تو ممکن ہے عدالت بائنانس کو بھی کہے جی کہ آپ funds ریٹرن کریں مجھے چونکہ اتنا legal نہیں پتا لیکن اس کو آپ consider لازمی کریں جب بھی بائنانس کے حوالے سے آج آج میں آپ میں سے اگر کوئی بندہ پاکستان میں جو crypto کے حوالے سے situation ہے اور وہ ڈوننا چاہتا ہے کہ کون سنگاپور سنگاپور کو ویسے بھی جیسے ہمارے لیے مکہ مکرمہ محترم ہے اسی طرح تیکنالوجی کے معاملے میں سنگاپور کو بہت یوں سمجھ لے کہ تیکنالوجی کا حب سمجھا جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ وہاں پہ crypto کا کوئی اپنا even بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ بہت فسیلیٹیشن اس کو ملے گی ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں بہت ویلکم کیا جائے گا دبائی ہم پاکستانیوں کے لیے تو دبائی کی رسائی اتنے کو مشکل نہیں ہے بیٹھے بیٹھے آج کل میں ویزا اور آج آج تو دبائی جو ہے وہ بڑا کرپٹو فرنڈلی ہے اور آپ وہاں پہ اپنا کو کرپٹو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر یورپ کی سائیڈ پہ دیکھا جائے تو سولوینیا وہ بھی ایک کنٹری ہے پھر یونائٹی کینگڈم یوکی وہ بڑا کرپٹو فرنڈلی ہے پھر سویزل لینڈ یہ وہ کنٹری ہیں جہاں پہ چاہیں تو آپ اپنے آپ کو مرچ سکھے اور سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہاں کام کرنے میں انویسٹمنٹ کرنے میں مسئلہ ہے تو ان کنٹری میں آپ جا کے اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل جا وہ بنا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو میرے مقصر بنی ہے آپ لوگوں کے خواہش تھی اگلی ویڈیو تاک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ